نمسکار سی نیوز میں آپ سے بھی کا سواگت ہے میں ہی مینو جونئر خبروں کی طرف بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر پروی آواز کے تھانہ جسنانہ چھتر میں آنر کلنگ کی بارداد کو دیا گیا انجام پتا نے بیٹی کو کلالج سے کھاٹ کا اتارہ موت کے کھاٹ ہتیارہ پتا گرفتار سادھی سماروں سے بیٹ چوری کرنے والا گینگ ہوا شکریہ تھانہ تاجگن فتیوار روڈ شتیت ایک اوٹل میں آئیجت سادھی سماروں سے ساتھر یوک نے نگدی اور جوللی سے بڑا بیٹ کیا پار ساتھر سی جی ٹی وی کیمرے میں ہوا کیگ تھانہ تاج گئی پج گئی گھیڑا میں در نا خاص سا سائیکل سوار یوبک کو ڈمپن نے روندہ موقع پر ہوئی موت پریبار میں مچا کور آم موسیقی موسیقی آکھل بھارتی ہے بیناتی پریشت کا 65 ماں راشتی ہے ادھیویشن راشتی ہے ادھیویشن کے کارلے کا اوٹ گاٹن ادھیویشن میں راشتی اور انتر راشتی ہے مدعو پر ہوگی چرچا جینیو ماملے کو لے کر آکھل بھارتے بیدارتی پیسط کے راکھتے سنگٹر منتری سنیل امبیکر نے دیا بیان سنیل امبیکر بولے جینیو کی چھوی خراب کرنے کی خوشت مجھوٹے ہیں دیز برو دیتا سنیل امبیکر فروز آباد تھانا جسرانہ شطر میں پیتا نے اپنی بیٹی کی نرمم طریقے سے ہتیا کر دی ہتیا کے بعد پولیس کو بھی سوچنا دی ماملہ آنر کلنگ سے جڑا ہوا ہے بیٹی کی نرمم ہتیا پلالی سے کارٹ کا اتارا موت کے گھاٹ آنر کلنگ سے پھیلی سنسنی فروز آباد تھانا جسرانہ سلیم پر کھٹیانہ میں اس طرح میں سنسنی پھیل گئی جب ایک پتا نے اپنی بائیس برسیے بیٹی کو نرمم طریقے سے موت کے گھاٹ آر دیا پتا نے اپنی بائیس برسیے بیٹی کو کلالی سے کھاٹ کر موت کے گھاٹ آر اپنی بیٹی کو موت کے گھاٹ آر دینے والے پتا نے خود ہی پولیس کو اس کی سوچنا دی دی موقع پر پولیس مہنچ گئی ماملہ آنر کلنگ کا نکلا پولیس نے آروبی پتا کو گرپتار کر لیا ہے ایسا بتایا گیا ہے کہ ہتیا روبی پتا ہرونس بیٹی کے پریم سنبندوں سے لے کر نا خوش تھا اسی کے چلتے بیٹی کو موت کے گھاٹ آر دیا اس ہتیا کے بعد پریبار میں کوراں مجھ گیا جس نے بھی اس بارداد کو سنا وہ موقع پر پہنچ گیا گھٹنا اس طرح پر بھاری بھیل جمع ہو گئی پولیس کے عدکاری بھی موقع پر پہنچ گئے پولیس نے ہتیا روبی پتا ہرونس کو گرپتار کر لیا ہے ساتھی پولاری بھی کبجے میں لے لی ہے جس طریقے سے اس بارداد کو انجام دیا اس نے سب ہی کے حوصلہ دیئے سمیہ بدلنے کے بابجود آج بھی لوگ پرانے بیچاروں پر جی رہے ہیں کس طریقے سے اپنی بیٹی کو موت کی گھار اتارا دلوی آباد سے اپنے ساتھی رامپال کے ساتھ راکش کنوجیا سی نیوز آگرہ شادی سماروں میں بیک چوری کرنے والا گینگ سکری ہو چکا ہے تانہ تاجگن فتی آباد روڈشتی تیک ہوتل سے نگدی اور جولری سے بھارا بیک چوری کر لیا گیا شادی ریوک CCTV کیمرے بھی بھی قید ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ CCTV پڑیج دیکھئے یہ CCTV پڑیج سادی سماروں کا ہے ہم آپ کو کسی سادی سماروں کا حال نہیں سنانے جا رہے ہیں بلکہ ہم سادی سماروں کے دوران ہوئی بارداد کی خبر دکھانے جا رہے ہیں تانہ تاجگن فتی آباد روڈ ہوتل تاج بلاس میں سادی سماروں تھا سادی سماروں کے دوران ڈی جے کے فلور پر لوگ ڈانس کر رہے تھے جس یکتی کی سادی دھی اس کی ماں بھی فلور پر ڈانس کرنے پہنچی اسی بیچ مہیلا کی حالت بگڑی اور کچھ لوگ مہیلا کو پکڑ کر دوسرے استان پر لے گئے اسی بیچ پاس میں کھڑا ایک یوبک خات لگائے ہوئے تھا یوبک توتہ ہی رنگ کا کرتہ پہنا ہوا ہے سپید رنگ کا پیجامہ پہنا ہوا ہے کرسی کے پاس کھڑا یوبک موقع ملتے ہی بیگ کو اٹھاتا ہے اور چلتا بنتا ہے آپ پھر سے دیکھئے کس طریقے سے یوبک نے بیگ کو اٹھایا اور چلتا بنا یوبک ریسپسن کے پاس سے بھی نکلا اور اس کے بعد گیٹ کے بھار چلا گیا سارا ماملہ سیسٹی بھی کیمرے میں کہہ دو چکا ہے دراصل سادھی جیونی منڈی کے رہنے والے نرین سروتیا کی بیٹی اروی ہی نہ کی تھی بارات نروے نگر سے آئی تھی سب کچھ خوشی خوشی چلنا تھا اسی بیچ ساتری بھی سادھی سماروں میں داخل ہو گیا ایسا بتایا گیا ہے کہ بیگ کے اندر پچاس ہزار روپے کی نگردی تھی ساتھ میں ایک لاکھ روپے سے ادھک کی جویلنی بھی تھی ابھی پندرے تاریخ کو میری بھتی جی کی سادھی تھی ہوتل تاج ویلاس فتیاباد روڈ پر سادھی کی راتری قریب پونے بارے بجے سادھی پانڈال میں ہی ایک انجان سکس جو سایت پہلے سے اوال میں موجود تھا اور وہ میری بھاوی کا جو سادھی کے لیے فاپوں کا بیگ جس میں کچھ جوالی بھی تھی ایک لاکھ روپے جوالی ہوگی وہ چکمہ دے کر لے کر ہول کے پار ہو گیا ریسپسن سے برات کے ساتھ آ گیا تھا برات کے ساتھ برات تو گھر ساڑھے آٹ پہ آ گئی تھی لیکن وہ میٹر پونے بارے کا آیا تو اس سے آدھے پونے گھنٹے پر اندر آ گیا ہے وہ ہم خوب دکھائی دے رہا ہے خوب پونے میں دکھائی دے رہا ہے باردات کی سوچنا کے بعد تھانا تازگ Herz پولیس بھی پہنچ گئی پولیس نے معاملہ درش کر لیا ہے سی سیڈیوی پڑیس پولیس نے حاصل کر لیا ہے سی سیڈیوی پڑیس کے آدھار پر پولیس ساتھ کتلاس رہی ہے یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے آگرہ میں ایسے تمام معاملے سامنے آ چکے ہیں کہ سادھی سماروں کے دوران بیگ گائے ہو جاتے ہیں جب بھی سادی کا سیزن آتا ہے ایسے گینگ شکریہ ہو جاتے ہیں جو سادی سماروں میں پہنچتے ہیں اور بیگ گائے کر دیتے ہیں پور میں بھی ایسی گھٹنائیں ہو چکی ہیں ایک گھٹنائیں تھانا تاجگنج چھتر میں سامنے آئی ہے ہوتل کے اندر کائکرم چل لاتا اسی دوران ایک یوبک آتا ہے اور نوٹوں جویلی سے بھرا بیگ لے کر رفو چکر ہو جاتا ہے یوبک کی تصویر سی سی ٹی بھی کیمرے میں کہہ دو گئی ہے معاملہ تھانا تاجگنج میں تجھ کیا گیا ہے دیکھنا ہوگا کہ کب تک پولیس اس ساتر یوبک کا پتہ لگا باتی ہے بہرحال بیگ پار ہونے سے پریوار کے لوگ بہت پریسان ہیں اپنے ساتھ اگلے دوبے کے ساتھ راکش کنوجیا سی نیوز آگرہ تھانا تاجگنج پچ گئی کھیڑا میں ڈمپر نے سائیکل سوار ایک یوبک کو رون دیا سائیکل سوار یوبک کی موقع پر ہی موت ہو گئی یوبک سائیکل سے گیس سیلنڈر لینے ایجنسی جا رہا تھا تھانا تاجگنج پچ گئی کھیڑا میں اس سمیت دردنا خاصہ ہو گیا جب ڈمپر نے سائیکل سوار ایک یوبک کو رون دیا یوبک کی موقع پر موت ہو گئی کولکہ تھانا تاجگنج کا رہنے والا 22 برسیہ دیپک سائیکل سے گیس برانے کے لیے پجگئی کھیڑا کی طرف جارہا تھا گیس گھوڈام کے نجدیک ڈمپر نے دیپک کو رون دیا ایسا بتایا گیا ہے کہ ڈمپر کا پہیا دیپک کے سر کے اوپر سے نکل گیا دیپک کی موقع پر موت ہو گئی دیپک کی موت کے بعد بھاری بھیر جمع ہو گئی پریبار کے لوگ بھی پہنچ گئے دیوری روڈ والا یہ ایس پی گھوڈام کے پاس میں ہے گسائے لوگ ہنگامہ بھی کرنے لگے موقع پر سیو سدر بھی پہنچ گئے لوگوں کو سمجھا کر باپس بھی جا گیا سیو سدر کا کہنا ہے کہ معاملے میں آگے کی کاروائی کی جاری ہے دیکھیں ایک ابھی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں بیکتکی مرتی ہو گئی ہے اور باڈی کو موچری پہنچا دیا گیا ہے ویدی کاروائی کی جاری ہے کس پکار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یہ ایک ڈمپر سے خالی ڈمپر ہے اور وہ سائیکل سے جارہا تھا سیلینڈر لے کے تو انس کے ایکسیڈنٹ ہو آئے آوائید کھنن کو لے کر پولیس کافی پریاس کر دیا یہ آوائید کھنن کا ماملہ نہیں ہے بلکل یہ ڈمپر خالی ہے اور ایسا کوئی آوائید کھنن کا ماملہ نہیں ہے 22 پر سے یو بک کی موت کے بعد پریوار میں کوراں مچا ہوا ہے پریوار کے لوگوں کا رو رو کر برا حال ہے اپنے ساتھی کسن سرما کے ساتھ راکش کنوجیاں سی نیوز آگرہ خیراغڑ میں گھرلی ویباد کے چلتے ایک بیکتی ریلوے ٹاور پر چڑھ گیا ٹاور پر چڑھتے ہی ہر کم بھی مچ گیا موقع پر جہاں بھاری بھیڑ جمع ہو گئی تو انسطوچنے پر پولیس بھی پہنچ گئی خیراغڑ میں ایک بیکتی ریلوے کے ٹاور پر چڑھ گیا جیسے ہی ٹاور پر چڑھا ہر کم مچ گیا بھاری بھیڑ ٹاور کے نیچے پہنچ گئی ساتھ میں خیراغڑ پولیس بھی پہنچ گئی ایسا بتایا گیا کہ پریوار کے بیباد کے چلتے ویکتی ٹاور کے اوپا چڑھا تھا گھنٹوں کی مسکت کے بعد ہی نیچے اتارا گیا راکش نوجیاں سی نیوز آگرہ اب آپ کو دکھاتے ہیں تمام سوشل میڈیا سائٹس پر بڑی تیجی سے ویرل ہو رہا ایک بیڈیو جس میں ایک کرور ماں اپنی بیٹی کو کرورتا کے ساتھ بال پکڑ کا مار رہی ہے اس کرورتا کو دیکھئے یہ بچی چلا چلا کر اپنی ماں سے دیا کی بھیق مانگ رہی ہے لیکن اس کرور ماں کا ہردی ہے کہ پسیزنے کا نام ہی نہیں لے رہا وہ لگاتر اس بچی کو بے رہمی کے ساتھ بال پکڑ کر زمین پر گرا گرا کر مار رہی ہے بیٹی ماں سے خود کو چھوڑ دینے کی ونزی کر رہی ہے لیکن ماں ہے کہ اسے لگاتر مارے ہی جا رہی ہے ایک بار تو لگا کہ ماں کا من پسیز گیا ہو لیکن نہیں اس کی کرورتا یہی سماپت نہیں ہوئی جب بال پکڑ کر ہاتھوں سے مارنے سے اس ماں کا من نہیں بھرا تو دیکھئے اس ماں نے بیٹی کو مارنے کیلئے پاسی پڑی ایک چپل اٹھا لی حد تو تب ہو گئی جب ماں چپل سے اسے مارنے لگی اس ویڈیو میں بچی کو پیٹتا دے کچھ پڑو سے بھی دکھائی دے رہے ہیں لیکن کسی نے یہ زہمد نہیں اٹھائی کہ اس ماں سے بچی کو بچا لے یہ ویڈیو شوشل میڈیا سائٹس پر بڑی تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے اور اس ماں کی نندہ پور دیش میں کی جا رہی ہے حالانکہ یہ ویڈیو کپ کا ہے اور کہاں کا ہے یہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا جینیو میں بیباد کے بعد ای بی پی کے راشتری سنگھتھر منتی نے بڑا بیان دیا ہے سنگھتھر منتی سنیل آمبری نے اسے دربھا کے پونک راج دیا ہے ساتھ ہی جینیو کے نام بدلنے والی باتوں کو نیرادھار بھی بتایا ہے اکثر بیبادوں میں رہنے والی دیش کی سب سے پتیسٹ یونیورسٹی ایک بار پھر بیبادوں کے گھیرے میں گر گئی ہے جینیو میں سوامی بیویکر نند کی پتیماں سے چھیڑ چھاڑ کے بعد نیا بیباد کھڑا ہو گیا ہے اس بیباد پر سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے ٹرینڈ چل رہے ہیں ایک طرف سوشل میڈیا پر جینیو کا نام تک بدلنے کی مانگ اٹھ رہی ہے وہیں دوسری طرف اکھل بھارتیہ بیدارتی پریشت نے نام بدلنے کی باتوں کو پوری طریقے سے بے بنیاد بتایا ہے اکھل بھارتیہ بیدارتی پریشت کے راشتیہ سکرنٹر منتری سنیل آم بیکر کا کہنا تھا کہ نام بدلنا سمسیا کا سمادھان نہیں ہے جینیو دیش کا پتیسٹی شچنا سنسطان ہے چند لوگوں کی کارلن جینیو برنا مورا ہے نیاز دیویشن کے کارلے کا اودگارٹن ہوا ہے اور اب اس میدان پر جو بھی رچنا بنائی جا رہی ہے منچ بنائے جا رہا ہے تو اس دوسری سے اور یہاں پر پورا ویدیوت کام پرارم ہو گیا ہے تو لگ بگ تیاریاں پوری ہو رہی ہیں اور کل سے ہماری سنچالن سمیتھی ادیویشن کے لئے جو بنی ہے اور جو ادیویشن میں پرستاؤ آنے والے اس پرستاؤ سمیتھی کی بھی بیٹھک پرارم ہوگی تو یہاں سبھی کارکرطاب آگئے ہیں ہمارے پرمک پتہ دیکاریوں کا آگبان بھی پرارم ہوا ہے تو اس دوسری سے آج یہ ویدیوت کارلے کا اودگارٹن ہوا ہے اس کے لئے سبھی کو بہت شب کام نہ ہے نہیں نہیں ایسا نہیں جواران ہیروی یونیورسٹی کا نام جواران ہیروی یونیورسٹی رہے گا اس کے جو کام اس میں کچھ لوگ بہت سارے اچھے کام وہاں پر ہو رہے ہیں کچھ لوگ ایسے گلت کام کرتے ہیں اور لیکن وہ جینو نہیں ہے جینو کا اور ایک اپنا چریتر ہے جو راشتری چریتر ہے تو ہم اسی کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں جو گلت پرتنیدیت پر کر رہے ہیں لوگ وہ صحیح میج لے کر نہیں آ رہے ہیں تو نشید روح سے جو گلت کام کر رہے ہیں ان کا ویروت کیا جائے گا اخیل بھارتی بیدادی پیسط کے راشتی سنگند منتری سنیل آمبیکر اخیل بھارتی بیدادی پیسط کے 65 و راشتی ادیویشن کے کارلے کے اڑھ گھاٹن کے لیے آگرہ پہنچے ہیں سنیل آمبیکر نے آگرہ کالیج میدان پر 22 نومبر سے 25 نومبر تک ہونے والے راشتی ادیویشن کے کارلے کا اڑھ گھاٹن بھی کیا اہی دوحان انہیں کارکرتاؤں کو سمبویت کیا کارکرتاؤں کو سمبویت کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ راشتے سے بھٹک کر دیش بھروتی کارلےوں میں لپتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑا جائے اور صحیح راستے پر لائے جائے یہ بات انہوں نے جی این ایو کے سمبن میں کہی ان کا کہنا تھا کہ اس سے جی این ایو کو بننام ہونے سے بچائے جا سکے گا یوگی اسٹیاغی اسی نیوز آگرہ بہتشاہ بیدائیگ یوگی نوپا دھیا نے اے آئی ایم سانسد اصد دین عویسی پر نشان آزادہ ہے بہتشاہ بیدائیگ نے اصد دین عویسی کا بھارت میں ہونا دربھاگ پون بتایا ہے اول انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے ریویو پیٹیشن دار کننے کا فینسلہ لیا ہے اس فینسلے کے بعد بیانویاجی کا دور شروع ہو گیا ہے بہتشاہ بیدائیگ یوگی نوپا دین اسے جہاں مسلم پرسنلہ بورڈ کا سمبیدھانک ادھکار بتایا وہیں ہیدر آواز سے سانسد اے آئی ایم پرمک عویسی پر تی کا حملہ کیا بہتشاہ بیدائیگ یوگی نوپا دین کہنا تھا کی اویسی جیسے لوگوں کا بھارت میں ہونا دربھاگ پون ہیں دیکھئے سپریم کورٹ کا نرینے آ چکا ہے اور جو نرینے آ چکا ہے پورے دیش کی جنتہ نے اس کو سہر شفی کارا ہے اور اس کا جیتا جاگتا ہے یہ ہے کہ ہر ورگ نے ہر دھرم کے لوگوں نے بیلکل سکاراتمک اس میں اپنی بھوم کا ادا کی کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا جس کو کہا جا سکے کہ یہ نیگیٹیو تھا اب مسلم پرسنل لوگ کا یہ سمویدانی کا ادھکار ہے کہ وہ اس کو کہیں لے جائے لے جاتا ہے تو کیا ہوا لیکن نرینے وہی ہونا ہے جو ہو چکا ہے نہیں وہ پولٹیکل لوگ اپنا اپنا کام کریں گے مسلم پرسنل بورڈ اپنا کام کرے گا اب اویسی جیسے لوگ بھی موجود ہیں اندوستان کے اندر یہ دربھاگ ہے کہ اویسی جیسے لوگ بھی اندوستان میں ہیں بھاچپا بیدھاک یوگن نوپاددہ بھاچپا بیدھاک نے ایک سوال کے جواب میں اویسی کو لے کر بیان دیا وہیں اویسی نے سپریم کورٹ کے فینسلے کے بعد مجد کی جمین نئی لینے کی بات کئی تھی یوگستیاغی سی نیوز آگرہ ڈاٹر بیمرا بیٹکا بشکدالے میں چیلنجنگ مولیانکن کے اتر پستکاؤں کو مولیانکن شروع ہونے جا رہا ہے چیلنجنگ مولیانکن کے لیے آبیدن ابھی بھی جاری ہے چیلنج مولیانکن کی جو آبیدن پرکریا ہے وہ لگ بھاک پوری ہو چکی ہے اور سیگ رہی یہ کاریہ جو مولیانکن کا ہے چیلنج مولیانکن آلا یہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی ہم نومبر کے ہم تک ریزلٹ بھی اس کا دے دیں نومبر میں ہی ہم بیک پیپر اور چیلنج مولیانکن دونوں کے ریزلٹ کمپلیٹ کرا دیں نومبر نومبر مہم مہتر بیش محلہ حریالی سمیتی نے اتیت برن میں حریالی کو سمرپیت ایک کارکرم آجیت کیا اس کارکرم میں مہلاؤں نے حریالی کو سہجنے کے لیے پودھار روپیت کرنے کا سنکلپ لیا یہ منتلی میٹنگ ہے پیتی مہا جو ہماری ہوتی ہے لیکن اس کے انترکت آج کل بیڈنگ ٹیم پر آج ہماری ساری بہنیں تیار ہو کر کے آئی ہیں شادی کا محول چل رہا ہے اور آج جن بہنوں کا جن میں دین ہے نومبر مہا میں ان کو آج بہدے دیکھ کر کے ان کو سنکلپ دلوائیا گیا ہے کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل بچوں کی چھٹنیاں کیے بل اس لیے لیے جا رہی ہیں کہ بھائیو پردوشن بہت ہو رہا ہے نیرانتر پیڑ کاٹے جا رہی ہیں ان کی رکشانوں کے لیے ہم نے یہاں پہ سنکلپ لیا ہے ایک نیا کاری کیا ہے دوسرے شادی کا جو ریسیجن چل رہا ہے اس میں کھانا بہت زیادہ بگاڑا جاتا ہے اور پلیٹوں میں بہت جتنا انبرباز ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے یہ سمیتی آج کاری کر رہی ہے تو یہ بینر کے مادیم سے یہ بینر کے مادیم سے جہاں ہماری شادی ہوئی گی ان میں جا کر یہ بہن رہے ہیں ہماری بہنیں جا کر کے دیں گی آج میرا جنم دن تھا دیبکہ جی نے مجھے پیڑ کون دے کے پردوشن کے بارے میں بتایا کہ جتنے پردوشن پیڑ لگاؤ گی پردوشن سدھ رہے گا ہمارے آج کیا بھولتے ہیں باپ آتا ورن بہت اشرت ہو رہا ہے بلیٹی میں رکیں گے چھوٹا سے بریک کے لیے بلیٹی میں رکھیں گے چھوٹا سے بڑھتے ہیں خبروں کی درب پروی آواز کے تھانہ جسنانہ چھتر میں آنر کلنگ کی بارداد کو دیا گیا انجام پتا نے بیٹی کو کلالج سے کھاٹ کا اتارا موت کے کھاٹ ہتیارہ پتا گرپتار ساتھی سماروں سے بیٹ چوری کرنے والا گینگ ہوا شکریہ تھانہ تاجگن فتیوار روڈشتر ایک پوٹل میں آئی جت ساتھی سماروں سے ساتھی ریوک نے نگدی اور جوانلی سے بڑھا بیٹ کیا پار ساتھی سی جی ٹی وی کیمرے میں ہوا کیج تھانا تاج گئی پج گئی گھیڑا میں دردنا خاص سایکل سوار یوبک کو ڈمپننے روندہ موقع پر ہوئی موت پریبار میں مچا کور آم आकिल भारतिय विदारती परिशत का 65 महां राष्टिय अधिवेशन राष्टिय अधिवेशन की कारेले का हुआ अधिवेशन में राष्टिय और अन्तराष्टिय मुद्दों पर होगी चर्चा JNU मामले को लेकर आकिल भारतिय विदारती परिशत के राष्टिय संगतर मंतरी सुनील अमवेकर ने दिया ब्यान सुनील अमवेकर बोले JNU की छवी खराब करने की खोशित में जुटे हैं देज ब्रोधिता JNU में इयर पॉलिशन की इयर स्टाइक को सूर्य की किर्णों ने किया ध्वस्ट वायूं गुल्भत्ता पहुंची समानने इस्तर पर फिर्शासन ने ली राहत की सांच JNU में जुटे हैं ताजनगरी में एयर पॉलिशन की एयर स्टाइक को सूर्य देव की किर्णों ने धेर कर दिया रविवार को सुवे से ही मौसम खुला नजर आया तो वहीं इस दोरान वाय गुर्वत्ता सुचकंग सामान इस्तर पर पहुंच गया अब ताजनगरी के लोग खुली हवा में सांस ले सकते हैं जैसा कि आज रविवार का दिन है और पूरी तरह से जो मौसम है वो पूरी तरह से खुला रहा है जिस तरह से अभी दो-तीन दिन पहले हमने आपको देखाया था कि जो धुन्द थी उसकी चादर इतनी घनी ती जिसकी वह से यहां से ताज महल को देख पाना बड़ा मुस्किल हो रहा था लेकिन आज रविवार को जो वाई गुडवत्ता सुचकंग है वो 75 AQI तक पहुं सब्सक्राइब को देखते हुए जो डॉक्टरों ने सला दीती और सासन दोरा भी एक एडवाईजरी जारी की गई थी कि सुबह के वक्त टहलने पर रोक लगाई गई थी इसके साथी जो तमाम रिस्टिक्स जारी किये गए थे कि खुली हवा में सांस लेना एक काफी दूस लेके आई रवीवार की सुबह और जो वाई गुडवत्ता सुचकांक है वो 75 एक यूई तक पहुच गया है और अगले 24 घंटे के दोरान भी इसी तरह से रहने की उम्मीद है जिस तरह से मौसम विवाग ने जो बुलेटिन जारी किया है साम को तीन वज़े जो उनका जो � आई उसमें 75 एक यूई जो वाई गुडवत्ता सुचकांक है और अगले 24 घंटे के दोरान भी इसमें कोई खास बढ़ोत्री होने की कोई गुंजाइस या उमीद नहीं जताई गई है कैमरामेन गनेंद के साथ देविश सुकला सी नियूज आगरा लाल पत्थर से बने आगरा किले के काले पत्थरों को बदलने का काम शुरू हो गया है इसके साथ ही पुराने और दरख चुके पत्थरों को भी बदलने का काम तेजी से किया जा रहा है दिल्ली गेट की तरफ कले का संरक्षण कारे तेजी से कराया जा रहा है مغلیہ پہفاف کو درساتہ آگرہ کا کلہ جو ان دنوں بڑے پیمانے پر وہاں سندرچڑ کارے چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وقت اور پردوسر کی مار کے چلتے جو تمام پتھر تکلے جو اپنی جگہ سے نکل گئے تھے اور کچھ پتھر جو لال پتھر کے کلہ ہے وہ کہیں نہ کہیں کالا پڑ گیا تھا جگہ جگہ سے تو ان پتھروں کو پوری طرح سے بدلنے کا کام کیا جا رہا ہے کافی اچھائی پہ جمین سے قریب تین سو فوٹ اوپر جو یہ پورا سندرچڑ کارے چل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو کاری گھر ہیں جو مزدور ہیں وہ اس پتھروں کو بدلنے کا کام کر رہا ہے قریب چار فوٹ تین فوٹ لنبا یہ پتھر ہے جسے چین کوپی دارہ دو سو سے تین سو فوٹ اچھائی پر لے جائے جا رہا ہے اور اس کے بعد اسے وہاں شفٹ گیا جائے گا اس کے برابر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کچھ پتھروں کو بدلا گیا ہے اور پتھروں کو بدلنے کے بعد جو کلے کی تصویر ہے جس طرح سے اس کا روپ نکھر کے آنا چاہیے تھا وہ دیرے دیرے آ رہا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں جو کلے کے جو لال پتھر ہیں وہ پانی کی وجہ سے جو باریس ہوتی ہے اس کے بعد ان میں کائی لگ گئی تھی اور لال پتھر کا کلہ جگہ جگہ سے کالا پڑ گیا تھا تو اس کی بھی صاف صفائی کا کام یہاں پر پورا کیا جانا ہے فیلال جو جو پرستاو بھیجا گیا تھا پتھروں کو بدلنے کا یہ دلی گیٹ جو بجلی گھر کی طرف دلی گیٹ ہے اس کے برابر میں جو سینہ کے عدیگار والا چہتر ہے یہاں پر بڑے پیمانے پر سنرچڑ کار چل رہا ہے اور قریب 20 لاکھ روپے کی لاغت سے پورا سنرچڑ کار کرایا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو اور بھی کام ہے جو دیوانے عام ہے جو آگرہ کے لئے کے اندر وہاں بھی کیمیکل برانچ جو رہا جلدی صاف صفائی کا کام کرایا جائے کیونکہ پرےٹکوں کے ہاتھ لگانے سے جو دیوانے عام کی جو خوبصورتی ہے وہ کئی نہ کئی مہلی ہو گئی تھی اس پر بھی جلدی کام شروع کر دیا جائے گا کیمرمن گنیند کے ساتھ دیوے سکلا سی نیوز آگرہ نیو راجہ منڈی کے مہابیر بھون میں چل رہا سادھوی رتنا کومودی مہاراز صاحب اور سادھوی ڈاکٹر ساروز مہاراز صاحب کا منگل ورشایوک رویوار کو سماپت ہو گیا ورشایوک سماپن پر مہابیر بھون میں آبھار پرکٹ سبھا کا آیوجن کیا گیا نیو راجہ منڈی کے مہابیر بھون میں چل رہا سادھوی رتنا کومودی مہاراز صاحب اور سادھوی ڈاکٹر ساروز مہاراز صاحب کا منگل ورشایوک رویوار کو سماپت ہو گیا ورشایوک سماپن پر مہابیر بھون میں آبھار پرکٹ سبھا کا آیوجن کیا گیا یہ آج سری ایس ایس جین ٹرسٹ آگرہ کے تتوہ دھان میں اور چاتر ماس کے لیے پدھاری سادھوی یسا سری جی مہاراز ایمام سادھوی کومودی جی سری جی مہاراز کا آج یہاں سے بیہار یاترہ پرارم ہو رہی ہے چونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سادھو سنتو بہتے پانی کی طرح ہوتے ہیں جو آج یہاں کلمہ چاتر ماس کا پورا ہونے کے پرانت بھی یہاں سے پرستان کر رہی ہیں ان کا آج مہاویر بھون راجہ کی منڈی سے بیہار ہو رہا ہے انہوں نے بگت چار مہینوں میں جو سماج کو اہنسہ ستے اور اپرگرے کے سدھانتوں کا جو باتوان دیا ہے جو ایک ان کو مننچنٹن کر آیا ہے اس کے لیے سماج سدا ان کا عرونی رہے گا سادھو سنتوں کا آوہ گمہ ایسی ہوتا رہے اور ہم لوگوں میں دھرم کے بیچ روپت ہوتے رہے یہی منگل کامنا ہے اس افسر پر بھاوی بھون میں سادھوی تپسوی جیون پر آدھارت لگو ناٹکا کا منچن سماج کی مہینوں کے دوارہ کیا گیا مانسی 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 ملٹی مانسی 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 ہوگی باقے میں امرت کی برسہ ہے میں نے کئی بار ان کی کتھائیں سنی ہیں میں ان کے ساتھ باہر گیا ہوں وہ سو بھگی سالی بھکت ہے یا رام بھکت ہے جن کو بیجے کوسل جی گردیب کی کتھا سننے کا موقع مل رہا ہے میں آگرہ باسیوں سے کہوں گا کہ اس موقع کو وہ نہ چوکیں بس کا انتجار نہ کریں کہ ہمارے بس نہیں آئی ہے لیکن ان کو اگر امرت برشہ کا لاب لینا ہے ان کے ایک ایک باگ میں ان کے پورے جیون سہلی کو بدلنے کی کلا ہے وہ اپنے گھر کو کس طریقے سے ہم لوگوں کو بدلنا ہے سکھی رہنا ہے اس طریقے کی ان کی باقیوں میں ان کی بانی میں وہ کلا ہے کہ ہم لوگ اس سے بدل جاتے ہیں منگل میں پروار آگرہ میں ایک بہت بڑی سستہ ہے اس کے دوارہ سمیہ سمیہ پر ایسے دھار میں ایک انوستان کیا جاتے ہیں اسی کلی میں ایک بڑا بہت بڑا انوستان آگرہ کے کوٹی مینہ ورزار جس کو چطرگوٹ میں کیا جا رہا ہے اس کی تیاری کو لے کر لگاتار بیٹھ کے چلنے ہی ہیں اور نشیت روپ سے آگرہ کے جن مانس میں ایک بہت بڑا سندیج دینے کا کام سند ویجے کوشل مہارا جی کرنے والے ہیں کلی پراوکی کے دوارہ فتی آباد روڈ کی ایک ہوتل میں معاستی سنگیسbury سنگیت سندھیا میں کلپ سے جوڑے سرکسوں نے بلچڑ کا حصہ لیا اور پرکھا سنگیتکار آر ڈی برمن کو سمجھ پر فلمی گیتوں کو پرسطت کیا کلپ سے جوڑے سرکس سے راجکمہ گفتا کا کہنا تھا سنگیت سندھیا کی یہ کلپ شہر کے سنگیت پریمیو کا کلپ ہے اس کلپ دوارہ ہر مہینے ایک سنگیت سندھیا کا آج ان کے جاتا ہے اس بار کی سنگیت سندھیا والی وڈ کے پرسید سنگیتکار آر ڈی برمن کو سنرپت ہے دیکھیں کلپ کرائیو کے ایک ایسا پلیٹ فوم ہے جہاں پر بچوں سے لے گے پرونڈ تک اپنے سنگیت میں کارکراموں کی پرسطتی اس پلیٹ فوم پر دے سکتے ہیں اور اس پلیٹ فوم میں ہم ہر منتھ میں کسی نہ کسی سیلیویٹری کے اوپر سنگیت کا کارکرام رکھتے ہیں جس میں آج آر ڈی برمن لطا منگشکر آسا بوسلے ان لوگوں کی تھیم پر ہم سب لوگ یہاں پر گانے یہاں گا رہے ہیں لیکن ایک ایسا پلیٹ فوم واقعی میں بھاگت بھاگوں کی دنیا میں واتس اپ اور فیس بک سے لوگوں کو سمیں نہیں ملتا لیکن یہ ایک ایسا پلیٹ فوم ہے جہاں سبھی پرواروں کو ایک ساتھ جوڑ کر لگ بک پانچھے گھنٹے ہم سب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور سنگیت کا مجھا لیتے ہیں جی اس سے ایک پارے وارک طرح سے جڑتے ہیں سبھی بیہوارکتہ بڑھتی ہے ساماجکتہ بڑھتی ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اپنا ٹیلینٹ دکھاتے ہیں کلپ سے جڑ کر کے ہم اتنا اچھے لگتے ہیں جسے پہلے کبھی گانے سکتے تھے اب پروپر موقع ملتا ہے گانے کا اور آواز میں بہت چینجز آئے ہیں اور سب ایک فیملی ہو گئی ہے کہ سب گاتے ہیں سنتے ہیں کچھ سالوں میں ہی اس کلپ نے سیر کے کئی پروپر جنوں کو جوڑ لیا ہے جو سنگیت کے مادیم سے اپنی پرتبہ کو نکھاننے میں لگے ہیں آجے بھادور سی نیوز آگا شاہ سیپرم روڈیستی تیک ہسپٹل میں گریب بجرگوں کے لیے نیشلک جانشی بھی لگایا گیا جس میں آرثوپیڈک ڈاکٹر دوارہ بجرگوں کو گھٹنوں میں ہونے والی سمسیوں کے بارے میں اپچار دیا گیا اس قیم کا جو ادیر سے تھا لوگوں کو جاگروہ کرنا ہے کہ کس طرح سے اٹھے بیٹھیں اپنی جیون سیلی میں کیا اپنا پریورتن لے کر آئیں جس سے کہ ان کو بھاویس سے میں آشو آرثیٹس کی سمسی سے کم سے کم روگروہ ہونا پڑے ساتھی ساتھ میرا اپنا یہ تھا لوگوں کو ڈائیٹ کی وجہ سے میں جاگروہ کرنا ہے کہ ہمارے ڈائیٹ میں بہت سائی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے وجن بڑھانے میں سائف ہوتی ہیں تو ہمیں ان کو ایوائیٹ کرنا ہے اور کھانے پینے میں ہرے پتیدار سبجیاں موسم کے تاجے فل نیبو سنترہ ہے آملا ہے بادام ہے اکروٹ ہے خجور ہے ان سب چیزوں کو جیادہ سے جیادہ سامل کرنا ہے جس سے کہ ہماری جو ڈائیٹ میں وجن بڑھانے والے چیزوں کے اپیچھا ہمارے پوسک تتوشنٹی آکسیڈنٹ کی ماترہ زیادہ رہے جو کہ ہمارے گھٹنے کی کارٹلیج کے لیے بھی سہائک سے تو سکیں ساتھی ساتھ ایکسسائیز وغیرہ کیلئے بھی میں نے لوگوں کو پرموٹ کیا کی فیجکل ایکٹیوٹی بنا کے رکھیں جیسے کہ ان کی بون کی ہیلتھ بون میں کیلسیم پروپر رہے ماں سپیسیاں بھی تھوڑی مجبوط رہیں جیسے کہ ادھیک سے ادھیک سمیں تک لیے سوست رہے ساتھ کھیل ندیش آلے اے او متر پردیش فوڈبال سنگ کے بینر تلے ایک لب سپوش ڈیو میں پردیش اس طریقے جونیر بالک فوڈبال پرتیوکتہ چل لی ہے اس پرتیوکتہ میں پردیش کے 23 منڈلوں کی ٹیموں نے حصہ لیا ہے ربیوار کو پرتیوکتہ میں آگرہ منڈل اور گورکپور منڈل کے بیچ روچک مقابلہ ہوا مقابلہ سیمی فائنل کا تھا اتر پردیش فوڈبال سنگ سے جلے چیف ریفری ریجوی کا کہنا تھا کہ اس پرتیوکتہ کے مادیم سے انڈر 19 بالک کی راجے کی ٹیم تیار ہوگی جو آنے والے دنوں میں ہمارچال پردیش کے منڈلے میں ہونے والی راشتے اس طرقی فوڈبال پرتیوکتہ میں حصہ لے گی یہ جو ہے جونیر کٹیگری کا ہے انڈر 19 جس کو بولتا ہے وہ بارتر پرتیوکتہ سنگ اور کھیل نرسال ہے اتر پرتیوکتہ سرکار کے سمندوے سے یہ جونیر وہ آج پرتیوکتہ چیمپنیشیپ ہو رہا ہے جو کہ یہاں پہ 12 نومبر سے 19 نومبر تک چلے جائے آج کورٹر فائنل کھیلے جا رہا ہے کل سے ہی فائنل لگا پر سو یہاں سے 18 منڈل کی ٹیموں نے بھاگ لیا یہاں پہ جو 18 منڈلوں سبھی ٹیمیں آئی اتر پرتیوکتہ سنگ اور کھیل نرسال ہے اتر پرتیوکتہ کے تدودان میں سہیوکتہ تدودان کے اندر یہ انڈر 19 بوئیس کی انٹر ریجنل سٹیٹ چیمپنیشیپ 2019 ہے اس کے اندر 18 منڈلوں نے پارٹیسیفیٹ کیا ہے آج جو ہے کل اس کے لیگ کے جو میچ سمات ہوئے آج اس کے اندر نوک آوڈ ہزار پر چار سہیو فائنل میچ کھیلے گئے اس کے اندر چوتھا میچ ابھی چالی ہوئے کل اس کے دو سہیو فائنل کھیلے جائیں گے ان کے وینر سے اور پرسوں تین بجے اس کا سماپن ہوگا اور فائنل میچ ہوگا پرتیوکتہ میں سومبار کو دو سہیو فائنل میچ کھیلے جائیں گے بھائیں پرتیوکتہ کا سماپن 19 نومبر کو ہوگا آجے بھادور سی نیوز آگرہ ڈالباک کے پیلویٹ پبلک سکول میں ریویوار کو برینڈ بی چیمپننشپ دو جاؤنلیسٹ کے آجن کیا گیا اس چیمپنشپ میں اسکول کے بچوں نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا بردھیارتیوں کے سروائگنی بکاسک میں ہمیشہ سے ہی پلیوڈ پبلک سکول نے مہتپور بھومی کا نوائی ہے پلیوڈ پبلک سکول ہمیشہ سکاراتما کارکرم کرتا رہتا ہے اسی سنکلہ میں ریویوار کو بینر بی چیمپنشپ کا آئی جن کیا گیا جس میں بڑی سنکلہ میں بچوں اور ابھیوہاپ کو نے سلیا پھر تو اکتا مات تیس منٹ کی تھی جس میں بچوں نے سار سے سترہ سوالوں کا جواب آسانی سے دے دیا جیسا کہ پلیوڈ ہر کام میں آگے رہتا ہے آج ہمارے سکول میں برین بی کے بچوں کا کمپٹیشن تھا اور اس کے بعد میں پرسکار سمارو تھا آج برین بی کے قریب ایک سو نبھے بچے پورے شہر کے قریب پندرہ سکولوں سے آئے تھے اور انہوں نے اپنا کمپٹیشن دیا اور اس کے بعد میں ہم نے ان کو تیبولیشن کے بعد میں ان کا پرسکار سمارو ہوا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اپلبدی ہے کیونکہ اس سے بچوں کا جو کنسنٹریشن بڑھتا ہے ان کی کیلکولیشن چاہے وہ سبسریکشن ہو چاہے وہ گھڑا کرنا ہو چاہے گھٹانا ہو چاہے جوڑنا ہو اس سے بچوں کا کنسنٹریشن بہت اچھا بڑھتا ہے اور میٹس میں ان کا بہت زیادہ انتی ہوتی ہے بہت 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 آئی بہت بہت شب کامنا ہے سب بچوں کو اور خاص کر کے ان کے پیرنٹس کو جنہوں نے برین بی کرنے کے لیے ان اپنے بچوں کو ان کو بھیجا کائکرم میں سینٹ پیٹر کے پرچارے فادر انڈرو کوریا مکہ اتیتی کے روپ میں موجود تھے اتیتی ستیچن گپتہ پیلیوٹ پبلک اسکول کے ندیشک ڈاکٹر سنیل گپتہ پیدانا چاریہ سریمتی یاچنا چاولہ منیش خندیروال سلہ گپتہ اپستیت رہے خاص کر جو بچے آج کل ہم دیکھتے ہیں کلاس روم میں کانسنٹریشن نہیں ہوتا ہے آج کل دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسے بچوں کو کانسنٹریشن نہیں ہوتا پہ ایک تو جو موبائلز ہے واتس اپ ہے انسٹراغرام ہے اسی کی وجہ سے کچھ حد تک بچوں میں محول خرب ہو چکا ہے تو ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں جتنے بھی سکولز ہیں یہ چیزیں ان سے بچے دور رہے اور جو پڑھائی ہوتی کلاس میں ان سے کانسنٹریشن ہونا جروری ہے برین بھی ایک ایسا ارگنیزیشن ہے خاص کر ان بچوں کے لئے جو پڑھائی کرتے ہیں لیکن پڑھائی کے پریکشہ کے سامنے اچھا نہیں کر پاتے ہیں تو ان کے لئے ایک الگ الگ ٹیکنک بتائی جاتی ہے میتھرڈ بتائی جاتی ہے کہ کس چھوٹے سامنے میں کیسے وہ یاد کریں گے چیمپینسپ دو یار انیس کے آئی جن کے دوران پلیوٹ پبلک اسکول میں چھا چھاتراؤں نے سانسکتی کائکرم پستو کیے جس نے سوی کا منمولیا انیل کمار سی نیوز آغرا اور یہ کچھ خاص خبریں دیکھتے ہیں فٹا فٹ میں ساتر یہ وقت کی تصویر سی سی ٹی وی کیمرے میں کہہ دو گئی ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں آئی فوٹیج کی آدھاروہ پلیس ساتر کو تاتھ رہی ہے تھانہ تاجگن فتیہ وار روڈ سٹیلے ہوتل میں سادی ساماروں کے دوران ایک ساتر یہ وقت نے بیگ پار کر دیا بیگ میں نگدی اور جویل دینی کروزہ واد تھانہ جسانہ چھتر میں پتا نے اپنی گیٹی کو کلاری سے کار دیا اور اس کی سوشنا پلیس کو بھی دے دی پلیس نے ہتیارے پتا کو گرفتار کر دیا تھانہ آری پر پلیس نے دو جیب کٹ گرفتار کی ہے ایسا بتایا گیا یہ جیب کٹ سوئے سوئے جیب کٹنگ کی وارداتو کو انجام ڈمپر نے رہن دیا یوک کی موقع پر موت ہو گئی ڈی بیوٹی کے پیسن میں راستی اگیویشن میں دارت مددرکتر آئیود بھیا سمیت تمام میٹھ پون دسو پر چرچہ ہوگی ساتھی جی اینو کی بزمار پریبیت کو لیترکی بندھن کیا جائے گا آگرہ کولیج میدان پر آج دی توڑنے جارہ راستی اگیویشن میں بھول بھارتی کتی تکیب کے کمکان راہو دردن بھی سامیل ہو جاتے ہیں ہماری تکیب کرنے جانے جاتے ہیں چیز چومبر کو بھول بھولتی قسمی میں تمام میدان پر 25 چومبر تک کیا جائے گیا ڈی بھولar کو بھولتی 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 تکیب تکیب کرنے موسیقی اس بلیٹن میں پھلال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت تمسکار موسیقی